اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آئیے فرائیڈ کے مین بوکس میں آپ سب کا سواغت ہے خوش آمدید ہے ویلکم ہے سب سے پہلے میں آپ سب سے ماغرہ چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت لیٹ آپ لوگوں کو ملیں گے کیونکہ صبح میں ٹیم نہیں ملا تھا اس لئے ریکارڈن نہیں ہو بایا تھا تو آپ سب سے سب سے پہلے ماغرہ چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دو تین عبدہ گئی ہو گیا بیچ میں وجہ اس کیے تھے کہ میں سفر بھی تھا اور سفر کی تھکانی کے وجہ سے مشغولیات تھے کام تھا بہت سرے اور یوں سمجھ رہے کہ ٹیم ہی نہیں ملنا تھا کہ میں آپ کے سامنے فرائیڈے کو بھی اپلوڈ کروں تو اس کے لئے بھی ماغرہ چاہتا ہوں دو ہفتے تاخیر ہو گیا دو ہفتے ملنے بائے ہوگا آپ لوگوں کو میں آج آپ لوگوں کو بہت سارے مسئلے بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ روز مرر زندگی میں پیش آنے والے ہیں اور یہ ہمیشہ پیش آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہر ایک کے ساتھ ہیں تو میں آج آپ کے سامنے کیا کر میں مسئلے پیش کروں گا دیکھئے زیادہ نہیں یہ بس تھوڑے سے ہے پہلے نمبر پہ دورانی حمل آنے والی خون کا کیا حکوم ہے حمل کے درمیان میں جو خون آتا ہے اس کا کیا حکوم ہے دوسرے نمبر پہ عورت ٹرین یا سٹیشن پر کس طرح نماز پڑے گی پڑے گی یا نہیں پڑے گی یہ پڑے گی تو کس طرح پڑے گی تسرے نمبر پہ زیب و زینت کے غر سے لڑکی کی ناک چھیدنا جائے سے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا مردوں اور عورتوں کے نماز کا طریقہ یقصہ ہے اور ایسی جانیں گے ہم اگر کسی شخص کے فرض نماز خضا ہو گئی اور وہ فوراں وقت رہتے نماز ادا کر رہا ہے تو کیا وہ اقامت بھی کہے گا دوسرے نمبر پہ اخر وقت نکل جانے کے بعد نماز ادا کر رہا تو کیا وہ نماز شروع کرنے سے بہلے ارزان اور اقامت کہے گا یا نہیں کہے گا تشہود میں غلطی سے بسم اللہ پڑھ لینا کیسا ہے فرض نماز کے بعد امام کا اونچی آواز سے استماعی دعا کرانا کیسا ہے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی اس طرح کے کچھ اور بھی سوالات ہیں جو آپ کے سامنے کیے جائیں گے سوال بھی ہیں اور اس کے انشاءاللہ جواب بھی دیے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو فرادے کے امن وقت سے اور اس اپیسوڈ سے اور اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ انشاءاللہ جان پائیں گے ٹھیک ہے تو ترتیب کے دوار سے ترتیب کے لحاظ سے جو سوال پہلے پوچھے جاتے ہیں اور جو پیش آنے والے ہیں ترتیب کے دوار سے لیتے ہیں ترتیب وائد ترتیب لیتے ہیں پہلا آئے کہ دوران حمل آنے والے خون کا کیا حکم ہے حمل کے درمیان کوئی عورت حمل سے ہے ٹھیک ہے نا کوئی عورت حمل سے ہے اس درمیان میں تو خون نہیں آتا ہے تو اس درمیان میں جو خون آ رہا ہے تو اس خون کا کیا حکم ہے تو دیکھ لیجئے کہ حمل کے درمیان خون تو نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا حمل کے درمیان اگر کسی عورت کا خون آ رہا ہے تو اس خون کو خون استحادہ کا جاتا ہے یعنی وہ استحادہ والے خون ہوتا ہے یعنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیماری کے وجہ سے آپ کو خون آرہا تو اس خون کا یہ مہماری کے عالم میں جو خون ہوتے ہیں وہ خون نہیں ہے بلکہ یہ خون کبھی کبھی بہت سے کچھ کچھ عورتیں ایسے ہوتے ہیں کہ حمل سے ہوتی ہیں اس کے موجود اس کے خون آتے رہتے ہیں تو یہ خون جو ہوتے ہیں یہ خون حیث والی خون نہیں ہوتی بلکہ یہ خون استحادہ والی خون ہوتا ہے یعنی بیماری والی خون ہوتے ہیں تو اس کا علاج کرانے چاہیے اور اس کے بعد ایسی خون کی صورت میں جو آپ نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کے اگر جو بھی شریعت کیا کام وہ نافذ ہوتے ہیں حمل کی دوران آگر خون آ رہا ہے تو اس درمیان میں آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گا اور بہرحال یہ خون حیث کا خون نہیں ہوتا حمل کے یہ استحاذ یعنی بھی مالی والا خون ہوتا ہے دوسری نمبر پہ عورتوں کا ٹرین یا اسٹیشن پہ نماز پڑھنا کیسا ہے اور اگر نماز پڑھیں گی تو کس طرح پڑھیں گی تو دیکھ رہی جہاں عورتوں کا اسٹیشن پہ نماز ایسی پڑھنا جیسے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ گھر میں سیہن سے اچھا گھر میں گھر کی بجائے گھر کی کوٹلی میں کونے میں پڑھنا وہ افضل ہوتا ہے آگر میں پڑھنا آگر سے سیہن میں سیہن کے بجائے کونے میں پڑھنا یہ عورتوں کیلئے نماز کا پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے کہ جتنا کونے ہوں گے جتنے پردے ہوں گے عام دورفت نہیں ہوں گے وہاں پہ عورتوں کے لیے نماز کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے یہ حدیث پاک میں آیا ہے تو اب عورت چیزن یہ سٹیشن پہ نماز کس طرح پڑھے اگر وقت ہو گیا وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہی آخری کونے میں کنانے میں جا کر کے جہاں پہ عام دورفت نہیں ہے لوگوں کا تو اس جگہ پہ جا کر کے نماز ادا کرے جہاں پہ لوگوں کی نظر نہ پڑھتی ہو یا ایسے لوگوں کا حجم تو ہے لیکن آپ اس جگہ پہ نماز ادا کر رہی ہے جہاں پہ لوگوں کے عام دورفت کم ہیں اور لوگوں کی نظر بھی کم پڑھنے والی ہے تو پھر جہاں پہ لوگوں کی عام دورفت کم ہیں نظر کم پڑھنے والی ہے آپ وہاں پہ جا کر کے نماز ادا کر لے ٹھیک ایک صورت اور اس کے بعد وہاں پہ حجم بنا لیں آپ کے محرم مرد ہے جس آپ کی شور ہے بھائی ہے یا حوالی صاحب ہے یا صورت وہاں پہ ہلکہ بنا لے اور بیچ میں آپ نماز ادا کر لے اس سے پردہ کر کے یا بزابط طور پردے کا احتمام کر کے وہاں پہ آپ نماز ادا کر لے یا اسی طریقے سے بغیر پردے کا بھی آپ کرنا چاہ رہے تو کونے میں جا کر کے نماز ادا کر سکتے بہر ہے نماز آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن مہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا پردہ کا خیال کیا جائے گا ہتنا بہتر رہے گا بل فرض اگر وہاں پہ پردے کا احتمام نہیں ہو پا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کیا کہیں گھر میں آ کر کے نماز ادا کر لے ٹھیک ہے آگے چلیے زیبو زینت کی غرض سے لڑکی کا ناک چھیدنا جائز ہے یا نہیں ہے زیبو زینت کی غرض سے جیسے ناک کو چھیدنا بہت سا یہ اکثر عورتیں کر دی ہیں تو آئیہ کے شریعت میں یہ چیزیں جائز ہیں یا نہیں ہے تو دیکھ لیجئے عورتوں کا ناک کا چھیدنا حدیث پاک میں تو نہیں ملتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کان کے چھیدنے کا رواج تھا کان چھیدنے کا رواج تھا تو فقہ کرام نے اور ناک کرام نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ناک کو چھیدنے کو بھی جائز قرار دیا ہے چیک ہے نا تو زیبو زینت کے غرض سے عورتیں لڑکیاں اپنے ناک کو چھدوا سکتی ہے کان بھی چھدوا سکتی ہے یہ رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ چیزیں تھی حضور نے اس کو مانا نہیں کیا حضور کے سامنے موجود تھا تو ہوئے کہ وہ جائز عمل ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہو فقہ کرام نے کہا ہے کہ ناک کو بھی چھیدنا جائز ہے زیبو زینت کے غرض سے ٹھیک ہے آگے چلیے کیا مردوں اور عورتوں کی نماز کا طریقہ یقصہ ہے بلکل واجبات سنن فرض تو یقصہ ہے جیسے کہ فجر میں دو رکات مردوں پر دو ہی رکات ہے تو عورتوں پر ہی دو رکات ہے زہر میں چار رکات ہے تو عورتوں پر ہی چار رکات ہے آسر میں چار عورتوں پر ہی چار مغرب میں تین عورتوں پر تین عشاء میں چار عورتوں پر بھی چار تو نماز کے جو واجبات ہے اور جو فرض ہے جو رکن ہے وہ تو سب کے یقصہ ہے لیکن یعنی کیفیت میں تھوڑے سے الگ ہو گئے ٹھیک ہے نا طریقہ کچھ الگ ہے کہ جس سے مرد کانہ تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو عورتیں کردے تک ہاتھ اٹھائیں گے مرد ناف کی نیچے ہاتھ باندھائیں تو عورتیں ہتھیلی کے اوپر اور سیری کے اوپر اور جبٹے کے نیچے ہاتھ باندھیں گے یا اسی طریقے سے پیر زیادہ پھیلائے گی نہیں بلکہ درمیانہ رکھیں گی تھوڑے اور رکو پوری طریقے سے نہیں کریں گے جیسے مرد کرتے بلکہ تھوڑا تھوڑا جھکے گی یا اسی طریقے سے سزدے جو نہ وہ سمنٹ کر کے کریں گے دونوں پیر کو دہائنی طرف کر کے اور باؤں جو کو ران سے ملا کر کے سزدہ کریں گے باظر کو ران سے ملا کر کے سزدہ کریں گے سمنٹ کر کے اور اسی طریقے سے اتحیات میں جو بڑھتے تو دہائنی طرف دونوں پیر کو کریں گے بادموں بٹھیں گے تو نماز تو بہر یعنی یقصہ ہے برابر ہے لیکن کیفیت ان کا اور مردوں کا الگ الگ ہے ٹھیک ہے نا تو کیسیت میں الگ ہے اور باقی نماز تو جو بھی واجبات سنانے فرض ہے وہ سب ایک ہی ہے لیکن کیسیت میں بہرحال مردوں کے اور عورتوں کے نماز الگ الگ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی جیسا ہے بہرحال جس میں فقہ اکرم نے پردے کا زیادہ خیال کیا تو بھائی پردے کا خیال یہاں بھی کر لیا جائے کہ کندو دے گھانٹو اٹھائے یہاں پہ سینے پہ باندے جس میں پردے کا زیادہ خیال ہو رہا ہوں زیادہ لحاظ کیا گیا اس طرح نماز ادا کرنے چاہیے ٹھیک ہے آگے چلیے اگر کسی شخص کی فر نماز قضا ہوئی اور وہ فوراں وقت پہ رہتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے تو کیا وہ اقامت بھی کہے گا جی جی اگر کسی شخص کی نماز مان لیجے بلفظ وہ آیا مسجد میں نماز ہو گئی تو اس کی جماعت تو چلی گئی نماز تو ہو گئی لیکن وہ نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کیلئے اقامت کے کہنا ضروری ہے تو دیکھ رہی چلیے اقامت کے کہنا ضروری تو نہیں ہے لیکن بہرحال اگر اقامت کہیں گے تو کہنا یہ افضل ہے یہ بہتر ہے اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا اور اگر وقت جا رہا ہو اور اب تنہ تنہ گھر میں نماز پہ رہے یا پھر جہاں پہ جس جگہ پہ آزان کے آواز نہ پہنچ رہی تو وہاں پہ میرے حال آپ نماز بھی آزان بھی دی اور نماز بھی اقامت کے ساتھ نماز ادا کرے یہ بہتر یہ ضروری نہیں ہے اور اگر وقت نکل گیا تو کیا اقامت کہے گے یا نماز شروع کرنے سے پہلے ہاں وہی مسئلہ ہے کہ وقت نکل جانے کے بعد بل فضل زہر کے وقت میں اب نماز نہیں پڑھنا رہے زہر کی نماز اثر میں پڑھ رہے تو اس درمیان میں بھی اقامت کا کہہ لینا بہتر ہوتا ہے اگر نہ کہہ رہا ہو منفرد لوگ کہہ رہا ہو تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی تنہی طرح نماز پڑھنے والا ہو وقت کے اندر اگر جماعت چھٹ گئے تو نماز ادا کر رہا ہو تو اقامت کا کہہ لینا بہتر ہوتا ہے یا وقت کے نکل جانے کے بعد نماز ادا کر رہا ہو تو اس درمیان میں بھی اقامت کا کہہ لینا بہتر ہوتا ہے آگے چلیے تشہود میں غلطی سے بسم اللہ پڑھ لینا کیسا ہے اگر کسی شخص نے غلطی سے تشہود میں بسم اللہ پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھ لیجئے تشہود کے درمیان ٹھیک ہے نا قائدہ اولہ میں بیٹھ رہی ہے اور تشہود کے درمیان میں غلطی سے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا اس کے بجائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشہود پڑھنے کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتے یا تشہود کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے نماز نہیں ٹوٹتے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کلام ناس میں سے کلام نہیں ہے جو لوگوں سے کلام کیے جاتے ہیں اس میں سے نہیں ہے تو بہرحال اس کے ادا کر لینے سے اس کے پر لینے سے غلطے سے پر لیا تو بہرحال اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلیے فر نماز کے بعد امام کا ہنچی آواز سے استعمائی دعا کروانا کیسا ہے دکھ لیجئے فرض نماز کے بعد دعا کرانا تو ثابت ہے ٹھیک ہے نا اور بہرحال صحابہ کرام سے طبطابین سے بزرگان دین سے صالحین سے استماعی طور پر دعا کرنے کا رواج مجھے تو نہیں ملی میں نے پڑھا ہے حدیث پاک پڑھا تو صحابہ کرام کے یہ دور سے نہیں ملا کہ استماعی دعا کرائی جا رہی ہو ہر نماز کے بعد تو بہرحال یہ رواج برانہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس میں نقصان بھی ہوتے ہیں نا نقصان یہ کہ آپ استماعی طور پر آپ بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں استماعی دعا بلند آواز سے کر رہے ہیں تو مصبوق جس کی نماز دو یا تین رکھا چھوڑ گئی ہو اس کو بھی ڈسٹرپ ہوگا یا اسی طرح سے کسی کو جلدی جانا ہوگا تو شرمندگی کو جس سے نہیں جا پائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کا رواج بنانا بہتر نہیں ہے البتہ آپ کبھی کبھی اگر استماعی دعا کر رہے ہیں تو وہ بہرحال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو رواج بنانا یہ صحابہ اکرام تب تابعین مزرگان دین کے عمل سے ثابت نہیں ہے اب استماعی دعا اور بلند آواز سے نہ کریں بلکہ استماعی دعا کریں اور آہستہ آواز سے کہیں ٹھیک ہے نا تو کیا جا سکتا ہے آہستہ آواز سے استماعی دعا یہ ثابت ہے لیکن استماعی دعا بلند آواز سے یہ ثابت نہیں ہے بہتر ہے کہ کبھی کر لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے رواج نہ بنایا جائے چلیے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے کچھ لوگ کہیں کہیں پہ ننگے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے اور ننگے نماز ہی ادا کرتے ہیں دیکھ لیجئے ننگے سر نماز ادا کرنا یہ نماز میں تو خلل تو نہیں ہے بہرین نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو رواج بنا لینا یہ غلط ہے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے کیونکہ صالحین کا صحابہ اکرام کا تب تابعین کا دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سر پہ ٹوپی یا امامہ ڈال کر کے نماز ادا کرتے تھے ٹھیک ہے نا اور یہ شاعر اسلام ایسے بھی کہ امامہ ڈاننی چاہیے سر پہ ٹوپی ڈاننی چاہیے سر ڈھگا ہوا ہونا چاہیے اس صحابہ اکرام بھی سر پہ ٹھک کر کے نماز ادا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پر بانتے تھے تو بہرحال کبھی اگر بالفرس سفر میں یا کئی جا رہے ہیں ٹوپی نہیں ڈالے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تو بہرحال پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو رواج بنانا یہ بہتر طریقہ نہیں یہ برا عمل ہے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے یہ صالحین اور بزرگان دین کا طریقہ نہیں ہے بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ سر کو ٹھک کر کے نماز پڑھا جائے اور سر کو ٹھک کر کے ٹوپی ہو یا امامہ ہو اس طرح نماز عددہ کرنا چاہیے یہ برا عمل ہے بہرحال اس کو بن کرنا چاہیے جہاں پہ یہ رواج ہے کہ سر کو کھول کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بن کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا کہ سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ سر کو ڈھک کر کے نماز پڑھنا چاہیے بزرگان کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چلی آگے چلی اگر جماعت کا وقت نکل جائے تو کیا گھر میں نماز پڑھنا درست ہے تو دیکھ لیجئے یہ رواج اس کو بھی رواج بنانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا کتنے لوگ بیٹھے ٹی وی بیٹھ رہے گپشت میں لوگوں سے لگا رہے ادھر جماعت ہو رہی ہے جماعت نکل لیے تو ایسے کرنا یہ جائز نہیں ہے بہتر عمل نہیں ہے ٹھیک ہے نا گناہ سے خالی نہیں ہے لیکن کبھی آپ سفر پہ ہے یا کہیں گھر سے باہر تھے یا کبھی کوئی مشکل کا وقت آ گیا ہے کسی کام میں بیزی ہو گئے اور آپ کی جماعت نکل گئی تو آپ کو اختیار ہے چاہے تو آپ گھر میں نماز ادا کر لے آپ چاہے تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر لے ٹھیک ہے نا جماعت اگر نکل جائے تو آپ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی آ کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جماعت کو نہ چھوڑا جائے بلکہ جماعت کا احتمام کیا جائے اور حد تل امکان کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے جماعت نہ جائے ٹھیک ہے نا تکبیر اورے کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے آگے چلیے اگر بڑے آدمی آزان کی کلمات کو پورا کرنے سے پہلے سانس توڑ دے پھر اس کلمات کو پورا کرے تو کیا اس طرح سے سانس توڑ کر آزان دینا جائز ہے یا نہیں ہے دیکھنے جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑوں کا یہ رواج ہے یہ طریقہ ہے کہ وہ بڑے آزان دیتے ہیں بساوقات بہت ساری مساجد جہاں پہ بڑے لوگ یہ آزان دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہرحال آزان کا جو طریقہ ہے دیکھنے آزان کا جو طریقہ ہے کہ بیچ میں آزان کی جو الفاظ ہے اس کے درمیان میں سانس نہ توڑا جائے بلکہ ایک سانس میں ہی سارے کلمات کو سارے الفاظ کو ادا کیا جائے اگر کوئی ایسا بڑا ہے ایسا بڑا ہے کہ جس کے سانس ٹوٹ جاتے ہیں آزان کے درمیان اس کے الفاظ کہنے میں درمیان میں وہ سانس توڑ دیتے ہیں تو بہرحال آزان تو ہو جائیں گے لیکن یہ طریقہ بہتر طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ بہتر طریقہ نہیں ہے بلکہ ایسا شخص آزان دے جو کہ اچھے تلفز کے ساتھ اور پورے جو اس کے آزان کی طریقے ہیں اس طریقے کے ساتھ آزان دے سکتا ہوں تو ایسے شخص کو آزان دینا چاہیے ایسے بڑے کو آزان کیلئے کھڑا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بساوقات ہمارے گاؤں میں نوجوان لوگ یا ادھر عمر کے لوگ جیسے چالیس سال پر پچاس سال کے آس پاس کے لوگ آزان نہیں دیتے وہ نہیں آتے مسجدوں میں اور ایک ہی بچارہ اس سال کے نبی سال کا پورا ہے وہ ہی بچارہ مسجد کو سمجھ لیا تو بہرحال یہ ہم گاؤں والے کو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے چاہیے کیا آزان وہی لوگ دے جو صحیح تلفظ اور صحیح معنی اور مطالب کے ساتھ ادا کر سکتا تو وہ لوگ دیں باقی آپ موزن رکھیں اگر کوئی ایسا بزرگ دے رہا تو بہرحال اس کی بھی آزان جائز ہو جائے گی لیکن اس کو بہر بہر نہیں دینا چاہیے اور کبھی 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 کوئی بزرگ شوق جیسے دیتے کہ نہیں میں آزان دوں گا کسی اور کو دینے نہیں دیتے تو ان کو پیار محبت سے آپ سمجھائے بھی کہ دیکھئے چچا یہ آپ کی موجودگی میں اگر یہ کوئی بندہ تیار ہو جائے گا آزان دینے والے بن جائیں گے تو یہ آپ کے لئے گرب کی بات ہوگی اگر کوئی بندہ کی تلفظ ہے آپ کے لئے یہاں پہ آزان دیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ سیکھیں گے آپ سے کچھ گلتی کریں گے تو آپ اس کو سکھائیں گے کہ آزان ایسے دو ایسے دو یہاں پہ الفاظ کچھنا یہاں پہ نئی کچھنا اس کو پر کرنا اس کو بالک کرنا یہاں پہ گناہ کرنا تو بندہ سے کہیں پیان سے مہدبانہ مخلصانہ جزانہ کریمانہ شریفانہ انداز میں بندہ سے کہیں اگر کوئی بندہ آزان ہی دینا چاہتے تو اس سے الجھے نہ بلکہ دے رہے دے لیکن اس سے مہدبانہ درخواست کریں کہ دیکھیں آزان کا طریقہ یہ ہے کہ سانس کو نہ توڑا جائے بیچ میں آپ کی عمر ہونے کی وجہ سے سانس ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کی آواز پوری معاشرے میں پوری سماج میں سب لوگ تعریف کرتے آپ کی عزان کی ماشاء اللہ بہت اچھی عزان ہے آپ کی لیکن آپ کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے الفاظ صحیح معنی میں عدان نہیں اپا رہے دات نہیں آپ کی تو الفاظ عدان نہیں بارے صحیح ترقی سے یا طبیعت میں علیل طبیعت کی علیل ہونے کی وجہ سے جو آپ کی سانس ہے وہ ٹوٹ جاتے بیچ میں لیکن فقہ کرام نے لکھے کہ سانس کو نہ توڑا جائے اور تلفز کے ساتھ عزان کی کلمات کو کہے جائے تو اس کو پیار سے حکمت اور محبت سے کہیں انشاء اللہ مان جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اسے کہے کہ آپ اپنی موجود کی بھی کسی ایسے بندے کو تیار کرے جو کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ عزان کی کلمات صحیح معلوم ہے صحیح طریقے سے ادا کر لے ٹھیک ہے نا تو یہ روز مرہ کے سوال تھے جو کہ پوچھے جاتے ہیں بہت زیادہ اور یہ ہم سب کی زندگی میں کام آنے والے سوال تھے اور اس کے جوابات دیئے گئے مختلف سوال تھے مختلف جوابات تھے ٹھیک ہے نا تو بس آپ لوگ اسے گزارش ہے درخواست ہے کہ اس کلپ کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے فرائیڈے کے امین باکس جتنا بھی ہے ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور جس میں مختلف سوال ہوں گے اس کے مختلف جوابات دیے جائیں گے تو اس کو بس نہ کریں بلکہ ضرور دیکھا کریں اور اس کو ثواب کی نیز سے شیئر بھی کیا کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ہمارے لئے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ ہم اس کام کے لئے قبول کرے ٹھیک ہے نا اور یہ کام زخیر آخرت کے طور پر کیا جا رہا ہے آپ دعا کرتے رہے اللہ ہمیں اس کام کے لئے قبول کر لے ٹھیک ہے اور دو ہفتہ جو آپ کو نہیں مل پایا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کو یہ اپیسوڈ دیر سے ملنا اس کے لئے بھی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے کام انسان ہے انسان کے ساتھ بہت سے کام جڑے ہوئے ہیں تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل پر نئے تو انشاءاللہ ضرور اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائے وَتَعَوَنُ وَالْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَالْتَعَوَنُ وَالْبِرِّ وَالْتَّقْوَى کہ نیکی کی کام اوپر مدد کرو اور یہ زخین آخرت کے طور پر بھی اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے دین کے جتنے بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے ایک بات اور بات نہیں کہ جتنے بھی آپ کے سامنے سوال پیش کرے گئے اور اس کے جواب دیئے گئے ٹھیک ہے نا یہ سب کسب قرآن و حدیث سے دیئے گئے لوگوں کے پاس اتنا ٹیم نہیں کہ سب کو ان کے سامنے عربی حدیث پیش کیا جائے یا پھر ان کو حوالہ دیا جائے ٹھیک ہے نا تو وقت کے قلت کو سمجھتے ہوئے یہ بات ہم نے قرآن و حدیث سے پیش کیا اور یہ قرآن یہ متفق انہائے بات ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ یہ پریفیکٹ بات ہے آپ اس کو قبول کرے اور سمجھ گئے تو اس کو شیئر بھی کرنے کی ضرور کوشش کرے اس کے علاوہ اس چینل پہ آپ کو بہت سارے نمازی جنازل سے قربانی کے حوالے سے اس کے علاوہ بہت سارے بینات بہت سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو ملتے رہیں گے قرآن کریم کے تفسیر وغیرہ سارے چیزیں انشاءاللہ ملتے رہیں گے موجود ہیں تو ضرور جا کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ